دنیا میں پریشان ہیں بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے پریشان کیا کوئی سوچتا ہے مجھے اپنے کاروبار نے پریشان کیا ہمارے اکابر علماء میں حضرت مللہ صدیقان صاحب نقشہ بندی دامات برکات و ام اللہ ان کے علم و عمل و عمر تقویٰ پریشاری میں خود کو برکت نصیب فرمائے وہ فرماتی کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا آج جب ہم پریشان ہیں وہ ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا میں پریشان ہوں تو مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے میرے گناہ پریشان کر رہے ہیں ہم سوچتے کہ مجھے فلاں نے پریشان کیا مجھے فلاں نے پریشان کیا مجھے کسی نے بھی پریشان نہیں کیا مجھے میرے گناہوں نے پریشان کیا ہے مجھے کسی نے پریشان کیا ہے ہر ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے مجھے میرے گناہوں میں پریشن کیا ہے اب آپ اللہ سے تعلق قائم کر لے گناہوں سے معافی مان لے اب معافی ماننے کا میں آپ کو مطب سمجھاتا ہوں معافی کسے کہتے ہیں اللہ کے سامنے معافی ماننے کا مطب کیا ہے معافی ماننے کا مطب ہی نہیں کہ تم دکان کا کاروبار چھوڑ دو گے یہ مطب کاروبار میں جانا چھوڑ دو گے اسے چوتی سٹھے مسجد میں رہو گے یہ مطب بس جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے سچے دیر سے معافی مانو اور آئین کا حفظ گناہ کو نہ کرنے کا پکہ یادہ کرنے کا نام معافی ہے